السلام علیکم دوستو میں ہوں ذلکفل خان اور آپ دیکھ رہے ہیں بن اکبر ٹریولز کا یوٹیوب چینل دوستو پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 30 نومبر سے لے کے 4 دسمبر تک یو اے ای میں نیشنل ڈے کی چھوٹیاں آ رہی ہیں اس لیے امیگریشن نے کل سے 4 دسمبر تک بند رہنا ہے نہ کوئی ویزا سبمٹ ہوگا جن کے ویزے نکل آئے ہوئے ہیں جن کے کافی اپروفڈ ہو چکی ہیں اور جن کا صرف پرنٹ آنا باقی ہے ان کے شاید ویزے نکل کے آ جائیں جن کے ویزے اپروفڈ ہیں صرف پرنٹنگ پہ آ کے رکے میں شاید ان کو پرنٹ مل جائیں لیکن جو نئی اپلیکیشنز ہیں اپلیکیشنز ٹائپ ہوں گی فیچیں بھی پے ہوں گی لیکن پوست نہیں ہو سکیں گی ان 3 سے 4 دن کے اندر اندر بہت سے دوست ایسے ہیں جنہوں نے کالز کی ہیں کہ سر فلائٹس بند ہو رہی ہیں اور ہم جلدی جانا چاہ رہے ہیں کچھ دوستوں نے ٹکٹس پیچھے کروا لی کچھ دوست کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جتنے بھی ٹکٹ مہنگا ملتا ہے وہ ٹکٹ کروا کے دیں 4 دسمبر کا 5 دسمبر کا ہم نے جانا ہے کیونکہ فلائٹس جو ہیں وہ بند ہونے والی ہیں دبائی کی اور کرونا کی جو نئی لہر آ رہی ہے اس میں بڑی پرابلمز آ رہی ہیں تو آپ ہمیں جلدی سے ہمارا ٹکٹ پیچھے کر دیں یا ہمیں تین طریق چار طریق پانچ طریقہ ٹکٹ کر دیں آج اس حوالے سے ہمارے پر ورک کا کافی لوڈ تھا جو دوست اپنے ٹکٹس کی ڈیٹس چینج کروا رہے ہیں جو دوست نئے ٹکٹس تین چار پانچ طریقے کروا رہے ہیں اور ان سب کو یہی لگ رہا ہے کہ جی فلائٹس جو ہیں وہ انقریب بند ہونے والی ہیں میں نے صبح بھی ایک ویڈیو بنائی تھی میں نے اس میں بھی بتایا تھا جن کنٹریز میں تو یہ ریشو زیادہ آ رہی ہے وائرس کی جو نیا ویریانٹ ہے وہ مائی کرون اس کے لیے جس کنٹریز میں تو زیادہ ریشو آ رہی ہے اس کی ان کے پیشنٹس کی اس میں تو انہوں نے بلاکس آلڈی کر دیں ساتھ کنٹریز کا کر دیں ساری دنیا نے ان ساتھ کنٹریز کو بین کر دی ہے لیکن اس وقت باقی کنٹریز میں اس ویریانٹ کا ابھی تک کوئی پیشنٹ سامنے آیا نہیں ہے جب تک پیشنٹ سامنے آئیں گے نہیں جب تک کیسی سامنے نہیں آئیں گے تب تک وہ کسی بھی ملک پر پبندی نہیں لگا سکتے especially جو بڑی بیماریاں ہیں وہ اکثر ان افریکن کنٹریز میں ہی آتی ہیں وہاں پہ ہی مرج ہوتی ہیں جیسے ای بولا تھی وہ بھی ان ہی کنٹریز میں آئی جیسے بڑی بڑی دوسری بیماریاں تھی وہ بھی ساؤتھ افریکن کنٹریز سے سٹارٹ ہو کے باقی دنیا میں پھیلتی ہیں اس لیے اس سوالے سے اس طرح کی پریشانی جو ہے وہ نہیں ہے گو کے ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں جو ڈبلیو اچھے وہ بھی یہ کہہ رہی ہے کہ یہ جو نیا وائرس ہے جو نیا ویریانٹ ہے یہ پچھلے ویریانٹ کے مقابلے میں ڈیلٹا ویریانٹ جو چوتھی لائر کی اس کے مقابلے میں کافی زیادہ خطرناک بھی ہے مولک بھی ہے جلدی پھیل رہا ہے تیزی سے پھیل رہا ہے انفیکشن جو ہے اس کا بڑی تیزی سے وہ سرانداز ہو رہا ہے اور جن لوگوں نے پہلے سے ویکسین لگوائی ہوئی ہیں وہ ویکسین اس کو کنٹرول نہیں کر رہی ہیں اس کی جو شیلڈ ہے وہ اس کو توڑ نہیں پا رہی ہیں تو اس لیے احتیاط ضروری ہے احتیاط کریں لیکن یہ جو ایک کیوس پیدا کرنے ہے اور پریشان کون حالات پیدا کر دینے اور افرہ تفریح والا معاملہ ہے وہ فی الحال بلکل بھی نہیں ہے اس لیے آپ لوگ پریشان نہ ہو صرف وہی لوگ جو لوگ ایمرجنسی جانا چاہ رہے ہیں جن لوگوں کا جانا بہت ضروری ہے جس کی جائے بغیر گزارا نہیں ہے یا پھر جو لوگ بڑے عرصے سے پاکستان میں پھنسے ہوئے تھے اب وہ جانا چاہ رہے ہیں وہ لوگ تو اپنی ٹکٹس چینج کریں یا جن کی جاب جا سکتی ہے یا جنہوں نے واپس اپنی نوکری پہ پہنچنا ہے وہ لوگ تو ٹریول کریں لیکن ایسے لوگ جو وزٹ پہ ہیں جو مہینے بعد بھی جا سکتے ہیں پندرہ دن بعد بھی جا سکتے ہیں تو وہ اس کام میں جلدی نہ کریں جلد بازی نہ کریں جلد بازی کریں گے تو پھر ایک دم ٹکٹس کے ریٹ اوپر چلے جائیں گے پندرہ دسمبر کے بعد ویسے ہی دبائی کے اندر وہ سیلیبریشن سٹارٹ ہو جاتی ہیں وہ ٹکٹس کے ریٹ ویسے ہی آئی ہیں اگلے ہفتے میں جو دسمبر میں کمینگ ویک آ رہا ہے اس کے اندر ویسے ہی ویزٹ ویزے جو ہیں وہ سلو ہو جائیں گے جو 90 ڈیز کا ویزٹ ویز ہے اس پر ٹائم لگے گا جو 30 ڈیز کا ویزٹ ویز ہے اس کو بھی ہو سکتا ہے وہ ڈیلے کریں تھوڑا لیٹ کر کے وہ ڈیشو کریں کیونکہ وہ ان کی کوشش ہوگی کہ ساری دنیا سے لوگ آ کے UAE میں سیلیبریشن کریں اس لیے فیلحال UAE کسی بھی قسم کی پابندی پاکستان اور انڈیا پر نہیں لگا سکتا جو ہماری ایسٹیمیشنز ہیں باقی جو ویرس تیزی سے پھیل رہا ہے اس کے بارے میں اللہ تعالی بہتر جانتا ہے کہ یہ ویرس کس طریقے سے پھیلے گا اور کیا ہوگا اس لیے اس بارے میں آپ لوگ پریشان بلکل بھی نہ ہوں اس کے بعد میں نے ایک دو ویڈیوز میں پہلے بھی بتایا تھا کہ جن دوستوں کے جابز وغیرہ چاہیے میں نے ان دوستوں کے نمبر بھی دیئے تھے کہ آپ ان کمپنیز کے ساتھ کانٹیکٹ کر کے اپنی جاب جو ہے وہ لے سکتے ہیں جو لوگ یہ کام کر سکتے ہیں جن کے پاس یہ ہنر ہے جیسے ہوتلز کے اندر تھی جابز اور شاپنگ مال ہیلپرز کی جاب تھی اور دیفرنٹ کٹیگریز کی جابز تھی تو وہ کمپنیز اب ہم سے رابطہ کر کے کہہ رہے ہیں کہ جن جو لوگ ہم سے رابطہ کرتے ہیں جو لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ جی ہمیں جابز چاہیے وہ زیادہ تر پاکستان سے رابطہ کرتے ہیں ہمیں ایسے لوگ چاہیے جو یو اے میں وزٹ کے اوپر ہیں تاکہ ہم جلدی سے ان کو انٹرویو کروا کہ ان کو جاب پہ بیش سکیں اور جو لوگ یو اے میں وزٹ پہ ہیں وہ لوگ آلڈی کہیں پہ کام کر رہے ہیں جاب کر رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہم پہلے کام کر کے دیکھیں گے پسند آئے گا تو پھر تو جو لوگ یو اے میں وزٹ پہ ہیں اگر تو واقعی آپ کے پاس کوئی جاب نہیں ہے تو پھر آپ ان سے کانٹیکٹ کریں اگر آپ آلڈی کسی جاب پہ ہیں تو پھر آپ ان سے رابطہ نہ کریں اور ایسے بہت سے دوست جو کل بھی ہمارے تروں میں گئے ہیں پرسوں بھی گئے ہیں اور آنے والے دنوں میں بھی جا رہے ہیں اگر وہ بھی ان سے کانٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہماری پچھلی ویڈیوز دیکھیں ان کے اوپر کانٹیکٹ کر لیں میں پہلے بھی بہت دفعہ کہہ چکا ہوں کہ ہم ہائرنگ نہیں کرتے نہ ہی ہم پیسے لیتے ہیں اس کام کے لیے اور نہ ہی ہم اس کے کسی بھی ڈیل میں آپ کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں آپ نے خود کمپنی سے کانٹیکٹ کرنا ہے خود ان سے ساری ڈیٹیلز پوچھنی ہے خود آپ نے ساری چیزیں سیٹل کرنی ہے اس لیے آپ کا وزٹ پہ ہونا بہت ضروری ہے تاکہ آپ اگر ملاقات کرنا چاہیں تو آپ ملاقات کر لیں اور ان سے بیٹھ کے اپنی چیزیں تیہ کر لیں ہمارا اس کے اندر کسی بھی قسم کی کوئی گارنٹی نہیں ہے نہ ہی آپ کی طرف سے ہے نہ ہی کمپنی کی طرف سے ہے ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ جو لوگ جاب ڈھونڈ رہے ہیں ان کو جاب ملے اور جن لوگوں کو ورکرز چاہیئے ان لوگوں کو ورکرز مل جائیں درمیان میں کسی بھی قسم کا لیند دینا ہے وہ کمپنی اور آپ اپنے انڈ پہ کریں گے ہماری اس میں کوئی ذمہ داری نہیں ہے ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ جو پاکستانی ورکر ہیں ان کو جابز ملیں جو لوگ پاکستان سے جاتے ہیں وہاں پہ جا کے ٹائمز آیا نہ ہو جاتے ہی نوکری پہ کھڑے ہو جائیں اور ان کے خرچہ کم سے کم آئے جاب پہ لگنے کا ہماری یہ خواہش ہے کہ جو بھی بندہ دبائی میں سعودی عرب میں جاب سرچ کرنے کے لیے جاتے ہیں اس کا جاب پہ لگنے کے لیے کم از کم کوئی پیسہ خرچ نہ ہو لیکن چونکہ وہاں پہ کمپنیز کے حصول ہیں کچھ پاکستانی انہیں انڈیانز نے عادت ڈال دی ہوئی یا کہ انہیں پیسے دے کے جاب پہ لگنے یا پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم ویزے کی فیز پے کر دیں گے اس لیے یہ تمام لین دن آپ نے اپنی ذمہ داری پہ کرنا ہے ہماری کسی قسم کی کوئی گارنٹی نہیں ہے اس کے لئے لوگ فری لانس کے لیے بھی کانٹیکٹ کر لیں کہ ہم یو ای میں ویزٹ کے اوپر مجود ہیں ہمیں جواب اچھی نہیں مل رہی ویزا اکسٹینڈ کروانا ہے تو بہتر ہے کہ ہم فری لانس کے اوپر کنورٹ کر لیں اگر آپ لوگ فری لانس کے اوپر بھی کنورٹ ہونا چاہ رہے ہیں تو کوشش کریں پھر فری لانس ویزا کسی اچھی کٹیگری کا لیں تاکہ کل کو آپ ڈرائیونگ لیسنس بھی لے سکیں اپنی فیملی کو بھی ویزٹ پہ بلا سکیں اور اگر آپ نے آئندہ کسی اچھے کنٹری میں شہنجن میں یو ایسے میں یو کے میں کینڈا میں اپنا ویزٹ ویزا اپلائی کر رہے ہیں تو آپ کو کل وہ بھی کر سکیں اس لئے جو لوگ فری لانس پہ جانا چاہ رہے ہیں وہ کوشش کریں کسی اچھے ٹریڈ کا اچھے کٹیگری کا ویزا لیں تاکہ آنے والے وقت میں ان کو اس چیز کا فائدہ ہو جائے اپنا اور اپنے ساتھ لینے والوں کا خاص خیار رکھیے گا اپنے اس چینل کا بھی مجھے دیں اجازت اللہ حافظ